ویسے تو سوشل میڈیا نے کئی آسانیاں پیدا کی ہیں لیکن یہ بیشمار مسائل کا سبب بھی بن رہا ہے دوسروں سے ملنے والی معلومات کو آگے پہنچانے اور مزید پھیلانے کے لیے صرف ایک بٹن کو دبانا پڑتا ہے معلومات درست ہوں یا غلط کوئی اس جنجڑ میں پڑتا ہی نہیں قانونی مہارین کہتے ہیں ذرا سی بے احتیاطی یا لاعلمی سوشل میڈیا صرف کو جیل کی سلاکھوں کے پیچھے دکھیل سکتی ہے کسی بھی پرسن کی اجازت کے بغیر اس کے ڈیٹا تک ایکسیس یا کسی بھی ذرائع سے کسی بھی الیکٹرونک ڈیوائس سے کسی بھی انفرمیشن سیٹ اپ میں آن آتھورائز ایکسیس جو ہے وہ سائبر کرائم میں آتی ہے کسی شخص کی مرضی کے بغیر اس کی تصویت ویڈیو یا مواد کو کافی کرنا ایڈٹ کرنا یا شیئر کرنا غیر قانونی ہے بلا تحصدیق کیے ہوئے کوئی آپ کے پاس پوست آتی ہے اور آپ اس کو آگے فارورڈ کرتے ہیں جب آپ کسی جو فارورڈ کرتے ہیں تو اس کو پہلے مونیٹر کیجئے سکورٹرنائز کیجئے دیکھئے کہ یہ کوئی ایسی الیگل ایکٹیویٹی تو نہیں اس کے دریعے ہو رہی سائبر قوانین کی خلاف عرضی کرنے پر کم سے کم تین ماہ قید اور پچاس ہزار پے تک جرمانہ جبکہ زیادہ سے زیادہ چودہ برس قید کی سزائیں ہو سکتی ہیں قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ سائبر قوانین سے آگی حاصل کر کے جرم سے بجا جا سکتا ہے اور سائبر کرائم میں بڑی حد تک کمی لائی جا سکتی ہے کیمرائمن محمد عثمان کے ساتھ عبد الرحمن آپ نیوز لاہور